بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائک نیوزلیٹ ناظرین اسلام آباد میں بڑا ہی ایک افسوسناک آج واقعہ پیش آیا ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ماں باپ کی لاشوں کے درمیان ایک دو سالہ بچہ جو ہے وہ فیڈر ہاتھ میں لیے کبھی والد کے پاس جاتا اور کبھی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں جو ہے وہ شاید اس وقت ابھی زندہ تھی گولیوں سے دونوں کو چھلنی کیا گیا یہ اصل معاملہ کیا تھا آج کی ویڈیو میں ایک تو آپ سے یہ شیئر کروں گی اصل قاتل کون ہے اور جو مقتولہ ہے لڑکی اس کا باپ سامنے آیا ہے اس نے کیا مقدمہ درج کروایا ہے یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گی فرسٹ و فال تو یہ کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بے ہیسی بہت بڑھ گئی ہے کہ دو سالہ بچہ جو ہے وہ لاشوں کے درمیان کافی دیر کھڑا رہا لیکن لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے موبائل سے نکال کر ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے اور بعد میں ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کی گئی لیکن وہ بچہ جو دو سال کا ہاتھ میں دودھ کی بوتل پکڑے اپنے جو مرے ہوئے ماں باپ تھے کبھی ایک کے پاس جا رہا تھا تو کبھی دوسرے کے پاس جا رہا تھا اس کو نہ ہی تو کسی نے وہاں سے پکڑا بچے کو نہ دیکھا اور ایکچلی ہماری سوسائٹی کے اندر بے ہیسی کا یہی عبالم ہے کہ کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ موبائل نکال کر فوری طور پر جو ہے وہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور اس بچے کو جب دیکھا اس لاشوں کے درمیان گھومتے ہوئے اس طریقے سے تو یقین کریں ایک دفعہ جو ہے وہ دل ہیل کے رہ گیا اور یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد کے اندر بیلخصوص یہ گھریلو جو جھگڑا ہے اس کی بنیاد اب سامنے آئی ہے کہ وہ تھی اور سیکٹر آئی الیون جو ہے سبزی منڈی میں اسلام آباد میں وہاں پہ فائرنگ کی گئی اور یہ جو دونوں میاں بیوی تھے موٹر سائیکل پہ سوار تھے اور ساتھ انہوں نے آگے دو سال کا بچہ جو ہے وہ بٹھایا ہوا تھا جو کہ سوشل میڈیا پہ پھر وائرل بھی ہوا بچہ کے وہ ہاتھ میں فیڈر پکڑے جو ہے وہ لاشوں کے پاس کھڑا ہے اچھا جی ملزمان جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئیں پھر پتا چلا میں نے بھی پتا کیا کہ بیسکلی یہ معاملہ ہے کیا اصل کیا ایشو تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے مرڈر ہوئے ہیں سو پتا اب یہ چلا ہے چونکہ مقدمہ درچ ہو گیا ہے تو ایف آئی آر کا حوالہ دیتے ہوئے تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک تو یہ جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یعنی جو میاں بیوی ہیں رہانہ سردار اور ان کے جو ہسپنڈ ہیں پینتی سالہ وہ زفر سردار ہے ان کی شناخت ہوئی ہے اس نام سے اور پھر جی یہ اصل میں معاملہ یہ ہے پولیس نے جب لاشوں کو وہاں سے اٹھایا اور ہسپیٹل منتقل کیا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر میں جو ہے وہ اطلاع دی گئی یہ جو خاتون ہے رہانہ اس کے والد کو ان کے والد کا یہ بتانا ہے جو انہوں نے افیار درج کروائی ہے بڑا ہی احران کن معاملہ ہے جو سامنے آیا ہے کہ قاتل کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس پورے قتل کی واردات میں لڑکی کا یعنی رہانہ کا اپنا سگا بھائی اور سگا بھانجا جو ہے یعنی بہن سگی کا بیٹا وہ دونوں ملوظ ہیں اور انہوں نے گولیاں مار کے ان دونوں کو سڑک کے اوپر ہلاک کیا اور اس دوران یہ بچہ دو سالہ ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر مجود تھا لیکن خوش قسمتی سے یہ بچہ بچارہ بچ گیا لیکن وہ تو اس چیز سے بچہ بے خبر تھا کہ اس کے ماں باپ کو مار دیا گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن وہ بچہ جو ہے وہ لاشوں کے درمیان جس طریقے سے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا اچھا جی اس کے علاوہ مقتولہ کے والد نے جو مقدمہ درج کروایا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کی دو بیٹیاں ہیں ایک رہانہ اور ایک عشرت اور ایک ان کا بیٹا ہے سرفراز یہ جو والد ہیں اس کے رہانہ کے وہ رہانہ کے ساتھ جو ہیں رہائش پذیر تھے اور گھر جو تھا وہ ان کا تھا اپنا یعنی رہانہ کا گھر نہیں تھا والد کے گھر میں رہانہ جو ہے وہ رہتی تھی اب یہ جو والد ہیں ان کی اپنے باقی دو بچوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی یعنی عشرت اور سرفراز دونوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی کوئی آپس میں ان کے کلیشز تھے باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے سو باپ نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے جس گھر میں باپ رہ رہا تھا اور رہانہ اور اس کے خامد اور دو بچوں کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا وہ گھر جو ہے اس نے رہانہ کے نام کروا دیا اور اپنی دماد کے نام اور جب یہ سرفراز اس کے بیٹے اور عشرت کو پتا چلا یعنی دونوں بہن بھائیوں کو کہ جی ایک ہی بہن کو اور اس کے خامد کو ساری جائداد یعنی وہ گھر دے دیا ہے تو ہمیں کچھ نہیں دیا تو پھر جو عشرت کے بچے تھے انہوں نے آ کے جو ہے اپنے نانا یعنی یہ جو مدعی ہیں مقدمہ کے ان سے بات کی کہ بھئی آپ کیسے یہ گھر ان کے نام کر سکتے ہیں اس میں ہمارا حصہ ہے ہمارا حصہ جو ہے وہ ہمیں دیا جائے سو ان کا کہنا ہے یہ جو مدعی مقدمہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو آگ کر دیا یعنی انہوں نے ان کو آگ کر دیا تھا کہ میں آپ کو آگ کر کے ان کے نام جگہ کر چکا ہوں لہٰذا یہ گھر انہی کا اور میں نے ان کے ساتھ ہی اس گھر میں رہنا ہے سو یہ ایک معاملہ ہے اب یہ واپس کہاں سے آ رہے تھے جو مدعی مقدمہ کا بتانا ہے وہ یہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی جو دوسری بیٹی عشرت ہے اس کے ایک بیٹے نے لوف میریج اٹک کی کسی لڑکی سے کی اور انہوں نے جو ہے ان سب کے اوپر مقدمہ درج کروا دیا کوئی اغوا وغیرہ کا اس مقدمے کے اندر مدعی مقدمہ کو اور رہانہ جو ان کی بیٹی جس کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا اس کو بھی جو جن کی بیٹی تھی انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ منشن کروا دیا یعنی نامزد کروا دیا اس کے بعد یہ لوگ کچہری میں گزشتہ روز گئے تھے اس مقدمے کی پیشی کے لیے جو اس کا نواسہ ہے یعنی مدعی مقدمہ کا اس نے جو لڑکی بھگائی تھی اس کی پیشی تھی اور وہ اس سلسلے میں کچہری سے واپس آ رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا جو ہے کہیں کام چلا گیا اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یعنی رہانہ اور اس کا خامد وہ موٹر سائیکل پہ اپنے دو سالہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ گھر کی طرف واپس جا رہے تھے کہ راستے میں یہ جو ہے میٹرو سٹیشن کے قریب دونوں کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا فائرنگ سے خاتون رہانہ جو تھی اور اس کا خامد زفر اقبال دونوں ہی بچارے موکے پہ ہی جاں بہاک ہوگے اور ملزمان جو ہیں وہ اسی وقت گولیاں ان کو مار کے جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہوگے اور بیسیکلی یہ معاملہ جو ہے اب یہ جائداد کا تنازہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے دیکھیں موشلی گھروں کے اندر جو جھگڑوں کی سب سے مین وجہ ہوتی ہے جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ جائداد ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ زائر زمین زن یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے سو یہ معاملہ بھی جو ہے یہ کسی نے قتل نہیں کی یہ صبح جب یہ واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہوئی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس نے مرڈر کی گئے لیکن پھر بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ جو محمد سردار ہے مدعی مقدمہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ان کے یعنی ان کی سگی بیٹی کو ان کی دوسری سگی بیٹی نے جو ہے اپنے بیٹے سے اور ان کے بھائی نے مل کے جو ہے وہ قتل کیا ہے سو یہ دونوں کی عمر جو ہے رہانہ اور زفر اقبال کی دونوں کی تقریباً پینتی سال کے قریب تھی اور ایک ان کا بیٹا گوھر علی نو سالہ ہے اور ایک ان کا یہ جوھر علی بیٹا دو سالہ جو ان کے ساتھ اس وقت موٹر سائیکل پہ تھا اور والد کا یہ بھی بتانا ہے کہ میری جو ایک بیٹی اور ہے عشرت عشرت کے ساتھ جو ہے وہ میری نہیں بنتی تھی اور نہ ہی سرفراز میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ میری بنتی تھی لہٰذا میں رہانہ کے ساتھ جو ہے رہانہ کو گھر میں رکھ رکھا تھا اس کے ساتھ رہتا تھا وہ میرا خیال رکھتی تھی میرے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھتی تھی اور اس کے جو دو بچے ہیں ایک نو سالہ اور ایک یہ دو سالہ یہ بھی جو ہیں وہ گھر میں میرے ساتھ رہتے تھے لہٰذا مجھے جو بہتر لگا میں نے ویسا کر دیا اور جو گھر تھا وہ میں نے ان کے نام لگا دیا ریحانہ اور اس کے شوہر کے جس کا میری بیٹی عشرت اور میرے بیٹے سرفراس کو بڑا رنچ تھا اور اکثر میرے سے وہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بتمیزی بھی اس معاملے پر کرتے تھے کہ جگہ جو ہے ریحانہ اور اس کے خامت کے نام کیوں کی ہے لہٰذا ہمارا حصہ جو ہے وہ ہمیں دو اور اگر نہیں دو گے تو اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ ریحانہ اور اس کے خامت کو قتل کر دیں گے اور اس کے دو بچوں کو چھوٹے بچے ہیں ان کو یتیم کر دیں گے سو میں آکھ ان کو میں نے کیا جائداد میں نے ان کے نام کی اگر ان کو مارنا تھا تو مجھے مارتے انہوں نے ان کو یعنی کے مار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو سو فصد یعنی اس بات کا شبہ ہے کہ یہ جو قتل ہیں یہ عشرت کے بیٹے یعنی ان کے نواسے نے اور ساتھ میں ان کا بیٹا جو سرفراز ہے ان دونوں نے مل کے یہ قتل کیے ہیں اور اب ان کا کہنا ہے کہ جی انہیں ڈھونڈا جائے ملزمان کو اور انہیں قرار واقعے جو ہے وہ سزا دی جائے اچھا جی یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ایک دفعہ یقین کریں کہ دیکھ کے دل دہل گیا وہ جو دو سال کا بچہ تھا اور ماں باپ کی لاشوں کے درمیان فیڈر پکڑے کھڑا تھا اس بچے کو دیکھ کے یہ چیز جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی کہ اسے بلکل نہیں پتا تھا کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں یا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے اسے کیا پتا ہے اس چیز کا لیکن سب لوگ جو ہیں وہ ویڈیو بنانے میں مصروف تھے اور یہ بڑی ہے افسوسناک بات ہے کہ جہداد کی وجہ سے یعنی دیکھیں ایک گھر کی وجہ سے جو ہے وہ دو بچے یتیم ہو گئے اور سگے خونی رشتے ہیں آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کی کیسے جان لینے کے در پہ تلے ہوئے ہیں اور یہ گریلو دشمنی زمین جہداد کا جو تنازہ ہے یہ اسی طرح جانے لینے کا سبب بنتا ہے اور اب جو دو سالہ بچہ ہے پولیس نے اس کو اس کے نانا کے حوالے کر دیا ہے اور ایک نو سالہ جو بچہ ہے وہ بھی نانا کے اپاس ہی ہے اور پولیس جو ہے ملزمان کو تلاش کر رہی ہے دیکھتے ہیں فردر اس کے اپ ڈیٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں